آج ہمارا ٹوپیک ہے لمپی سکن جو کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوئا ہے ہم اس کے وجہات کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاج کے بارے میں کہ آپ کونسی احتیاطی تضاویر اختیار کر کے اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فارمر حضرات لمپی سکن ڈیزیز یہ بھی ایک پریولنٹ ڈیشو ہے یہ بہت زیادہ سندھ کے اندر تو اس کا بہت زیادہ پرابلم ہے یہ بیسیکلی ایک وائرس کی پوکس وائرس ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے اور اس میں جو مین چیز ہیں جو کہ اس ڈیزیز کو سپریڈ کرتی ہے پیسے پنجاب میں اس کے اکا دکا کیسیز ہیں ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں کوئی زخم ہو گیا ہے سکن کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لمپی سکن ڈیزیز ہے تو آپ فارمر جو حضرات ہیں انہیں میں تھوڑی سی علامت اس کی بتا دیتا ہوں اگر تو وہ علامتیں نہیں ہیں تو یہ لمپی سکن نہیں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سکن کے اوپر کوئی چوڑ لگی ہوئی ہے آپ اسے کہیں کہ یہ لمپی سکن ہے اور آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ تو جیسے سندھ کے اندر انیمل جو ہے وہ دیتھ ہو رہی ہے یا دودھ دینے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کا دودھ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے ڈروپ ہو جاتا ہے تو اس میں جو مین اس کا یہ وائرل ڈیزیز ہے اس میں جو ٹرانسمیشن ہے وہ مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر اس کا سیزن جو ہے وہ ویٹ سمر ہوتا ہے جیسے سون پا دو کا جو موسم ہوتا ہے اس میں زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں اب یہ سیزن گرمیوں کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس میں جو فلائز ہوتی ہیں جو مکھیاں ہیں یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ میجر سورس ہوتا ہے جو ایک انیمل سے جو انفیکٹیڈ ہے اس سے ہیلڈی انیملز میں جو یہ ڈیزیز ٹرانسمیشن ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس میں جو اس کی علامتیں ہیں جو جس جانور میں اس وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں سکن کے اوپر جو ہے نا اس کی جلد کے اوپر نوڈیوز سے بن جاتے ہیں مثلا اس میں آپ جو سمجھے کہ السر بن جاتے ہیں تو زخم ہو جاتے ہیں السر بن جاتے ہیں تو جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ وہاں اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ خون چوستی ہیں تو وہ وہاں سے وائرس کو لے کے جو آپ کے فارم پہ ہلڈی جانور ہوتے ہیں سہت مند ہے اس میں یہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر دیتی ہے ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سکن کے اوپر جو نا پورے پورا جو انیملز کی سکن ہوتی نا تو اس پہ یہ جگہ جگہ پہ نوڈیوز بن جاتے ہیں ہلسر ٹائپس جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ بخار بہت زیادہ ہوتا ہے فیور ہوتا ہے جانور کو سانس لینے میں اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لنگز بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں اپر رسپریٹی ٹریک انفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انیملز کو سانس لینے بھی بھی مسئلہ ہوتا ہے اور جوائنس کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے کچھ انیملز جو ہیں وہ لینے اس طرح شو کرتے ہیں اور جو گبن جانور ہوتے ہیں جو پریگننٹ جانور ہوتے ہیں اور جو آخری ٹرائمیسٹر ہیں یعنی سات ماہ سے اوپر والے جانور ہیں پریگننٹ ان میں بچہ ابورشن کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے انیملز اتنا سٹریس میں آ جاتا ہے کہ اس انیملز جو ہیں وہ بہت کر جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ وہ لاکھیں جو سندھ کے قریب قریب والے پنجاب کے جو لاکھیں ہیں رینجیا خان والے اس سائیڈ پر تو وہاں پہ جو فارمر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ ابھی سے اس وائرس سے بچانے بچنے کے لیے اپنے فارم کے اوپر جو ہیں وہ مکھی مار سپری ضرور کریں اس کے علاوہ ٹیٹڑوں کا جو ہیں وہ سپری کریں جس میں وہ ایکٹو فون یا سیگو وان نیگو وان انس کے نام سے جو ہے مارکٹ سے برینڈیں مل جاتے ہیں اس کا آپ نے سپری کرنا ہے اور فارم پر جو جس جس جگہ پر جو ہوڑ ہے تلاب ہے گندہ بانی کھڑا ہوا ہے اس کو ختم کریں مکھیوں کی جو جس جس جگہ پر افضائش ہے جہاں پر مکھییں زیادہ ہیں اس جگہ کو مینلی ٹارگٹ کریں مکھیوں کو کنٹرول اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ نائنٹی پلس پرسنٹ چانسیس ہے کہ آپ کے فارم پر یہ ڈیزیز سپریڈ نہیں کرے گی اگر آپ ہی کہ یہ ایک جانور میں اگر آپ فارم پر مکھیوں کی تعداد کم ہوگی تو یہ سب سے مین پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو شاور نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو یہ ایک ویرنس ویڈیو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے یہ مکھیوں سے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور جو اگر اینیملز آپ کو سائن سیمٹم شو کر رہا ہے کہ جانور جو ہے جس میں آپ کو پتہ ہے یار اس میں لمپی سکین کے ساتھ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں اگر جانور وہ شو علامتیں کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ جانور جو صحت مند جانور ہیں اسے لیدہ کر دیں اس جانور کو لیدہ کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں کیونکہ اس بیماری کے اندر ریکاوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں مولٹیلٹی یا جانور مرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوری سے جو ہے نا اگر آپ کو یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں آپ کسی ویٹنی ڈاکٹر کو بلائیے اسے بتائیں تو تاکہ وہ اس کنڈیشن کے مطابق جو آپ نے جو ہے وہ اپنے ویٹنی ڈاکٹر کو بلا کے اس جگہ کا اور اس اینیملز کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینی ہے کیونکہ اس میں ریکاوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہت زیادہ گبرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو جانور بیمار ہے جو جانور ہیلڈی نہیں ہے اس کو سیپریٹ کر کے اس کی آپ نے جو ہے وہ سرویلنس کریں اس کو دیکھیں اس میں سکین سے ریلیٹیڈ جو مسئلے ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہ ریزول کریں اس کے علاوہ جو اس میں میڈیسن ہے وہ موسٹلی تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ فلیوٹ تھرپی کریں فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے انسٹ وغیرہ یوز کریں انٹی بائٹس کیونکہ انٹی بائٹس وائرس کے گینس تو کام نہیں کرتی لیکن انٹی بائٹس جو ہے وہ سکینڈری بیکٹیلیر انفیکشنز کو روکنے کے لیے بڑی ضروری ہے تو مارکٹ میں جو ہے نا وہ اسے برینڈ نیمو بیلیبل ہے آپ اچھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر جو ہے اسی کنڈیشن کے مطابق آپ کو یہ ساری گائیڈ کرے گا کہ یار یہ یہ چیزیں اس میں لگائیں آپ کا جانور جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گا اور جو آپ اس اینیملز کی ایک تو یہ ہے کہ ہائیڈز جو ہے نا وہ خال جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس میں سب سے امپورٹر تو یہی سائنس سیمٹم جو میں نے بتایا ہے اگر یہ سائنس سیمٹم شو ہو رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اگر کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ مجھے بھی فون کر سکتے ہیں فون نمبر آپ نوڈ کر لیں 03462315087 تو کوئی اگر پریونشن سے ریلیٹڈ آپ کو ہتیاتی تدابیر سے والے سے کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو کوئی مشورہ لینا تو آپ کو جو ہے نا وہ بلا جیچک جو ہے نا وہ مجھے ورسائب کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کا مسئلہ لگا آپ تنمبر آپ نوڈ آئیے ہیں 03462315087 موسیقی موسیقی